ایکسری آپ کو نظر آرہا ہے یہ ستارہ سال کے بچے کا ایکسری ہے دکھنے میں بظاہر تو یہ ٹھیک محسوس ہو رہا لیکن یہ ٹھیک ہے نہیں اس کی کچھ ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بچہ تقیباً سترہ سال کا اور اس کو پچھلے تقیباً سات آٹھ سال سے دمے کا مسئلہ ہے دمے کا مسئلہ کیسے ہے کہ اس کو دھویں سے مٹی سے گھٹا جو ہوا میں اڑتا ہے اس سے الرجی ہو جاتی ہے اور ہر بار موسم تبدیل ہونے پر سانس کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے خاص طور پر جب گندم کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو تب اس کو سانس کا مسئلہ ورس ہونا شروع ہو جاتا ہے پچھلے سات سال سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے بہت سے لوگوں کو بہت سے بچوں کو دنیا کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کو دماغ رہتے ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے اب اس کے اندر ہوتا یہی ہے زیادہ تر لوگوں کو مختلف قسم کی چیزوں سے الرجی ہو جاتی ہے اس بچے کو مٹی سے الرجی ہے کچھ لوگوں کو پرفیوم سے الرجی ہے کچھ لوگوں کو ڈیفرنٹ چیزوں سے کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے الرجی ہو جاتی ہے تو اس کو تقیبراً سات آٹھ سال سے الرجی اور دمے کا مسئلہ چلتا رہا ہے دمائیاں لگاتا رہا ہے بچہ لیکن اس کے باوجود بھی جب موسم تبدیل ہوتا ہے جیسے اب موسم تبدیل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ان کو بار بار دمے کے اٹیک ہونے کے چانس ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارا جو محول ہے وہ تو پلیٹڈ ہے ہی ہوا کے اندر مٹی پولیشن تو ہے ہی اب اس کی وجہ سے ہوا یہی کہ اچھے کو دوبارہ سے دمے کا اٹیک ہوا نمونیاں کی کنڈیشن ہو گئی بخار ہوا اب وہ ہمارے پاس سانس کی تکلیف کے ساتھ داخل ہے اور اس کو سانس کا جو مسئلہ ہے وہ تقریبا پچھلے چار پائن دن سے ہے چھاتی میں درد ہے اور پیپڑے کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پیپڑے کے اندر پانی ہی ہو گیا ہے نمونیاں کی وجہ سے اب دمے کے مریض ہمارے جیسے معاشرے کے اندر دمے کے مریض بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ اب کریں کیا دوائی کے باوجود بھی جو ہے ان کو دمے کے اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ احتیاطیں بہت ضروری ہوتی ہیں جیسا کہ موسم تبدیل ہو یا گندوں کی کٹائی کا موسم ہو تو کوشش کریں کہ اپنے ناک کو ڈھام کر رکھیں اور ایسی جگہ پہ جانے سے گریرز کریں جہاں پہ مٹی کا ایکسپوئر آپ سے زیادہ ہو رہا ہو کیونکہ یہ بار بار ایڈیٹیشن کرے گی بار بار آپ کو دمے کے اٹیک ہوں گے تو یہ ہی اس کا سلیوشن ہے اس کے علاوہ جو میڈیکیشن جو ہیں وہ تو ایک پروپر ٹریٹمنٹ وہ تو لگاتار چلتی رہتی ہے لیکن جب تک جس چیز سے آپ کو لرجیک ہے جب تک وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک یہ دمہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے ایک چیز میں میں بریزوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے ایریے میں رہ رہے ہو جہاں پہ اردگیز فیکٹریز ہیں جہاں پہ اردگیز انٹے منانے والی جو فیکٹریز ہیں چمنیاز ہیں مختلف قسم کے ایکسپوئیر جو بار بار ان کو مسئلہ کرتا ہے تو کوشش کرو کہ وہ جگہ بدل لو کوشش کرو کہ ایسی جگہ چلے جائیں ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ اردگیز فیکٹریز نہ ہو جہاں پہ اردگیز ہے تھا کوئی ایکسپوئیر نہ ہو اس کے علاوہ دوائیوں کے علاوہ اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا آپ جو مرضی دوائیاں استعمال کر لیں بہت سے لوگ مختلف قسم کے انجیکشن سٹیورائیڈز کے انجیکشن لگوا لگوا کے بیڑا گھرک کر لیتے ہیں اور دی اینڈ جو ہے وہ ان کا مختلف قسم کی کمپلیکیشن کے ساتھ ہوتا ہے تو خدارہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہار ہے زیادہ تر لوگوں میں ایک جنیٹک ایشو کی وجہ سے بھی دمہ جو ہے وہ آگے پھیل رہا ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسی انجیل میں جنیٹک ایشو نہیں ہوتے تو کوشش کریں کہ اس چیز سے دور رہیں سب سے پہلے اور دوائی یا انہیلر اور پمپ اور ریگلر استعمال کریں گے تو تب ہی جا کے اب یہ سترہ سال کا بچارہ بچہ ہے اور پچھلے سات آٹھ سال سے اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہے ہیں اور آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کی مسئلہ ہوتا رہتا ہے تو ان کے لیے بھی دعا کریں اور ایسے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو کہ کسی ایسی کرونک بیماری میں مبتلا ہیں شکریہ اللہ حافظ